ان کو جب اختیار ملا ہے حکومتی اختیار ملا ہے اقتدار ملا ہے تو انہوں نے ڈیلیویل کیا ہے کراچی کے اندر ہمارے میرز رہے ہمارا زلہ کراچی کے اندر کراچی کے نازم ہمارے رہے عبدالسطر افغانی صاحب رہے ہمارے نیامت اللہ خان صاحب رہے اور سپریم کورٹ کے ایک ججے نے کہا تھا کہ لیجنڈ میر تھے لیجنڈ میر تھے اور یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہے میں نے ایک پروفیسر صاحب سے سنا تھا کہ جرمنی کے کسی ائرپورٹ پہ میرے ساتھ ملے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی تعریف کی ڈاکٹر ممتاز صاحب نے اسلامی انیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ رہے امریکہ میں پروفیسر رہے اس نے میرے سامنے اس نے مجیبات کری تھی کہ میں نے اس ائرپورٹ پہ ان سے پوچھا کہ آپ نے کراچی میں بہت زیارہ کام کیا تو اس نے کہا کہ میں نے کیا کام کیا تھا یہ تو نیامت اللہ خان صاحب کے منصوبی تھی اور ہم نے تختیہ لگائیں اور ہماری صوبی کے اندر ہم رہیں حکومتوں کے اندر رہیں میں دو مرتبہ وزیر رہا اور سراج صاحب وزیر خزانہ رہیں ساتھ آٹھ سال تک صوبی کے وزیر خزانہ رہیں اس کے وقت میں ہم نے ایم اے میں کے پہلے دور میں ہم نے کوئی سولہ سترہ عرب روپے اس صوبی کا بچایا منگی سود کا قرضہ واپس کر کے جو انٹرنل ہمارے اپنے بینکوں کا سود تھا جو ہمارے بس میں تھا اس کو اور اس صوبی کو ایک اچھی بچی یہ ان کی دلوں میں کٹکتی ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنے نبی کو اس پیغام کے ساتھ دے جا ہے اور نبی مفاد پا گئی ہیں نبی ورسے میں اپنے امت کو یہ چھوڑ گئی ہیں یہ امت کے ذمہ داری ہے کہ دین کے غلبے کے لیے جدوجہت کریں یہ جماعت اسلامی کی دعوت کا خلاصہ ہے اور جماعت اسلامی کی بات بڑے کلیر ہے مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی تقریب کے اندر یہ بات کی دی کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ باقی لوگ ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں باقی لوگ بھی مسلمان ہیں بہت سے اور لوگ بھی اسلام کا کام کرتے ہیں دین کا کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آپ کو اگر اس بات پر اتمنان ہے کہ کسی دوسرے جماعت کے اندر زیادہ اچھا کام ہوا وہ اس کو جوائن کریں یہ ہماری دعوت ہے یہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اگر ہماری اوپر آپ کا اتمنان نہیں ہے تو کسی ایسی جماعت کے اندر شامل ہو جائے جو اللہ کی دین کا کام کرتا ہے اور اگر آپ کو کسی کے اوپر اتمنان نہیں ہے تو آپ نے اوپر بروسہ کر کے آگے بڑے اور قرآن کے پیغام کو پلائیں یہ جماعت اسلامی کی دعوت ہے اس لئے ہم یہ نہیں کہتے جماعت اسلامی الجماعت ہے اس سے باہر جو ہے بات لیکن ہماری لوگ جو ہیں یہ الحمدللہ اس وقت اس ملک کے اندر بہت کم لوگ ہیں ہم لیکن کرے لوگ ہیں صاف سترے لوگ ہیں جہاں بھی گئے ہیں ہم نے ڈیلیور کیا ہے یہ ہریپور کے اندر بہت کم لوگ ہوں گے نماز اسلامی کی لیکن صاحب کردار ہوں گے کرے لوگ ہوں گے صاف سترے لوگ ہوں گے سچے لوگ ہوں گے نماز پڑھتے ہوں گے لوگوں کی خدمت کرتے ہوں گے ایسے لوگ ہوں گے تو ہم ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں نہیں آ رہے ہیں یہ کوئی مسئلہ ہماری کے نہیں ہے ہاں ہم اس کی لجاتے جہد کرتے ہیں ہم اس ملک کے اندر تبدیلی کی لجاتے جہدے جہد کرتے ہیں لیکن نہیں آتے ہیں تو ہمارا کام فریضہ ادا کرنا وہ ہم فریضہ آ رہا کرنا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعت اسلامی کی لوگ ہیں ان کو جب اختیار ملا ہے حکومتی اختیار ملا ہے اقتدار ملا ہے تو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کراچی کے اندر ہمارے میرز رہے ہمارا زلہ کراچی کے اندر کراچی کے نازم ہمارے رہے عبدالسطہ روغانی صاحب رہے ہمارے نیامت اللہ خان صاحب رہے اور سپریم کورٹ کے ایک ججی نے کہا تھا کہ لیجنڈ میر تھے لیجنڈ میر تھے اور یہ جو مصطفیٰ کمان صاحب ہے میں نے ایک پروفیسر صاحب سے سنا تھا کہ جرمنی کے کسی ائرپورٹ پہ میں نے ساتھ ملے تو اس نے کہا کہ میں نے اس کی تعریف کی ڈاکٹر ممتاز صاحب نے اسلامی انیورسٹی کے وائس پریزیڈنٹ رہے امریکہ میں پروفیسر رہے اس نے میرے سامنے اس نے مجیبات کری تھی کہ میں نے اس ائرپورٹ پہ اس سے پوچھا کہ آپ نے کراچی میں بہت یارا کام کیا تو کہتے اس نے کہا کہ میں نے کیا کام کیا تھا یہ تو نیامت اللہ خان صاحب کے منصوبی تھی اور ہم نے تختیاں لگائیں اور ہماری صوبی کے اندر ہم رہیں حکومتوں کے اندر رہیں میں دو مرتبہ وزیر رہا اور سراج صاحب وزیر خزانہ رہیں سات آٹھ سال تک صوبی کے وزیر خزانہ رہیں اس کے وقت میں ہم نے ایم ایم ای کے پہلے دور میں ہم نے کوئی سولہ سترہ عرب روپے اس صوبی کا بچایا منگی صود کا قرضہ واپس کر کے جو انٹرنل ہمارے اپنے بینکوں کا صود تھا جو ہمارے بس میں تھا اس کو اور اس صوبی کو ایک اچھی گنیات پر چلایا نیٹ ہائیڈل پروفٹ کے لئے جدو جہد کی آپ کے اس کلابٹ ٹاؤنشپ یہ کیوں کلابٹ ٹاؤنشپ بنائے آپ کو پتہ ہے آپ کی کیا محرومیاں ہیں الحمدلہ ہم نے اس کے لئے جدو جہد کی اور اس کے بعد اس صوبی کو ایک سو بیس عرب روپے این پی کے ٹین ایور میں ملے اور کوئی سو عرب روپے پچھنے پی ٹی آئی کے ٹین ایور میں ملے اور اس وقت اچھارہ بیس عرب سے ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ پہنچ چکا ہے لیکن ہم اب بھی اس کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا نیٹ ہائیڈل پروفٹ سالانہ ایک سو چالیس عرب تک اس وقت ہمارا بنتا ہے ایک سو چالیس عرب تک بھی زیادہ بنتا ہے اس میں آپ کا بھی حصہ ہے اس میں آپ کے حریبور کا حصہ ہے آپ کی گر جو ہے وہ ڈو گئے ہیں آپ کے لوگوں کے ہڈیاں ڈو گئی ہیں اس صوبی کے اندر تمام ہسپیٹلز کو اپ گریڈ کیا اور جماعت اسلامی نے اس صوبی کے اندر ایک بلدیاتی نظام دیا کسی بھی جماعت یہ جماعت اسلامی کی جماعت اسلامی کو جاتا ہے اس نے اختیارات کو نکھنی سطح پر منتقل کرنی کیلئے دن رات ایک کر کے کام کیا اور ایک بلدیاتی سسٹم دیا تو اس نے جماعت اسلامی کو جب حکومتیں ملی ہیں جب اختیار یہ بنیاد پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اب یہ لائف لائن ہے اس کی مثال خون کی ہے رگوں میں خون کی ہے اب اگر تیل منگا کریں گے آپ اگر گیس کو منگا کریں گے بجلی کو منگا کریں گے تو انڈسٹریز نہیں چلی گی انڈسٹریز نہیں چلی گی تو روزگار نہیں ہوگا روزگار نہیں ہو تو ایکانومی گروڑ نہیں کری گی تو لوگ میں روزگار ہوں گے لوگ میں روزگار ہوں گے تو فاقیوں میں زیادہ اضافہ ہوگا فاقیوں میں اضافہ ہوگا انفلیشن میں اضافہ ہوگا خطوشیہ زیادہ ہوں گی اس کے نتیجے میں بجم نہیں آئے گی یہ ایک سائیکل ہے یہ ایک سائیکل ہے اس طرح چلتا رہے گا اس لئے یہ حکومت پچھلے حکومتوں کا تسلسل ہی نہیں یہ بدترین تسلسل ہے یہ ایک بدترین ناکام حکومت ہے گورننس کی فیلئر ہے اس حکومت کے دوران پچھلے دو سالوں کے دوران بچیوں کے ساتھ زیادتوں میں اضافہ ہوا ہے بچیاں قتل ہوتی جاتی ہے بچیاں محفوظ لیں گے چھوٹی چھوٹی بچیاں محفوظ لیں گے اس حکومت کے دوران پچھلے دو سال کے دوران خلا کے شرم اضافہ ہوا ہے یہ دون کے اندر ریپورٹ آئی ہے خلا کے فیملی جو ہمارا فیملی سسٹم ہے وہ تباہ ہو رہا ہے ہمارے ویلیوز ختم ہوتے جا رہے ہیں اس لئے میں سمجھنا ہوں کہ یہ جو خواب اور سراب تھا جس کی پچھے لوگوں کو لگایا گیا تھا وہ اب ٹھوٹ چکا ہے کچھ نوجوان اب بھی جڑے ہوئی ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں گے لیکن یہ کہا جائیں گے یہ کہا جائیں گے آپ ہمارا اور آپ کا احفرز بنتا ہے کہ ہم دائی کے ایک دائی کے صفت سے ان کو اپروچ کریں اور ہم اپنا اپنی جو جماعت ہے اس کو ایک آلٹرنیٹ کی طور پر پیش کریں ایک متبادل کی طور پر پیش کریں لوگوں کے پاس سے لے جائیں لوگوں کو اپنی سینے سے لگائیں اور اس حریپور کے اندر جس طرح نورلخ صاحب میں وہ پوٹینشل موجود ہے یہ جو سرویز ہوتی ہیں ان سرویز کے اندر آپ کے سازار ہے یہ ان کے اندر ریلیجیسٹی بہت زیادہ ہے مذہب کے ساتھ محبت بہت زیادہ ہے یہاں نمازی بہت زیادہ ہے اس طرح نہیں ہے یہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے اپردیر اور یہ جو ملاکن ریجن ہیں یہ زیادہ ریلیجیسٹ ہے لیکن جو سرویز ہوئی ہیں مختلف آپ کے منصرہ کے حوالے سے ہریپور کے حوالے سے اپٹ آباد کے حوالے سے جسے لوگ دین سے محبت کرتے ہیں اسلام سے محبت کرتے ہیں آپ کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں لوگوں کو اپنی سینے سے لگائیں لوگوں کو دعوت دے قرآن کی دعوت دے قرآن کی حلقے قائم کریں ہفتہ وار اجتماعات قائم کریں آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں مجھے امید ہیں انشاءاللہ لوگ لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ جو صادق خان صاحب کہ آنا ہے یہ بارش کا پخلا قطرہ ثابت ہوگا آخری ثابت نہیں ہوگا میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ سلسلہ آگے بھی چلائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو حمد دے اللہ کو تفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہماری صحیح قبول فرمائے وہ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمين